پنجاب اسمبلی میں مسلم نور کے پہلے صبحی بجڈ دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس کو منظور کر لیا گیا یہ بجڈ عید قربان سے پہلے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پیش کیا گیا تھا اور اس بجڈ کو پیش کیا تھا میاں مشتبہ شجاہ رحمان صاحب جب اس بجڈ کو پیش کیا گیا تھا تو اس وقت بھی اپوزیشن نے ایوان میں خوب شورٹ شربہ کیا بجڈ کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں لہرائیں اور آپ کہہ لیں کہ وزیر خزانہ کے ڈائس کے قریب بھی جانے کی کوشش کی اور اس قدر شورٹ شربہ کیا کہ ایوان میں آپ جس کو کہتے ہیں کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی چونکہ پھر جب بجڈ کو پیش کیا گیا تو اس کے دو دن کا وقفہ کرنا لازمی ہوتا ہے بجڈ کو پیش کرنے کے بعد تو اس کے کچھ دن بعد ہی عید و قربان کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وقت ہوا چاہتا تھا تو پھر اسی جلاس کو عید و قربان کے بعد جو ہے وہ بلہ گیا تھا تو جیسے پھر عید مکمل ہوئی اور جلاس کا سلسلہ شروع ہوا تو اپوزیشن لیڈر نے آپ کو پتہ ہے کہ بجڈ پر بحث کا آغاز شروع کرنا ہوتا ہے تو پھر انہوں نے بجڈ پر بحث کا آغاز کیا اور انہوں نے وہی جسے کہتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ اس کا ہر حکومت کا یہی دعویہ ہوتا ہے کہ اس نے جو بجڈ پیش کیا وہ ٹیک فری ہے اور ایک عوام دوست بجڈ ہے اور اس جو مجودہ اپوزیشن ہوتی ہے اس کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ بجڈ ٹیک فری بھی نہیں ہے عوام دوست بھی نہیں ہے اور اس میں ایک ٹیکسس کی برمار بھی لگائی گئی ہے تو اس بجڈ پر بحث کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چار روز تک جاری رہا حکومتی و اپوزیشن عراقین نے اس مختلف اوقات میں سپیکر صاحب کو اپنے اپنے نام دے کر کے اس بحث میں حصہ لیا گو کہ اس دوران جو ہے وہ بحث بجڈ پر کام تھی اور سیاسی گفتگو زیادہ تھی لیکن یہ عرقان اسمبلی کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بجڈ پر بات کرتے ہیں یا پھر اپنی ساری گفتگو سیاست پر کرتے ہیں کچھ عراقین نے بجڈ پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے حلقوں کے جو ان کے جو انفرادی مسائل تھے ان کے بارے میں بھی بات تھی تو پھر جب یہ چار دن یہ بحث مکمل ہوئی تو پھر وزیر خزانہ نے بحث مٹی پھر اسی طرح سے سپلیمنٹری جو ہے وہ بجڈ ہے وہ پیش کیا گیا تو اس کے پیش ہونے کے بعد جو ہے ظاہر ہے اس کی بھی کٹ اموشنز جو ہے وہ پوزیشن کی طرف سے آتی ہیں وہ ہی تو کل جب آپ کہہ لے کہ کل سمرا جمعہ کے روز جب قائد ایوان محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا خطاب پیش کیا اور انہوں نے اپنے سو دن کی کار کر دی کی کہ بارے میں ایوان کو بتایا اور اپنے آنے والے منصوبوں کے بارے میں بھی جب ایوان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تو اس دران اپوزیشن عراقی نے شدید سوش رابہ شروع کر دیا اور انہوں نے بہت زیادہ نارے بازی کی اور پھر انہوں نے وہی جس کو کہتے ہیں نا ایجنڈے کی کپنیاں پھاڑ کر جو ہے وہ انہوں نے حکمتی بینچوں کی طرف جو ہے وہ لہرانے کی آپ کہہ لیں اس طرف جو ہے وہ پھینکنے کی کوشش کی تو سپیکر صاحب جو ہے وہ ان کو ہاؤس کو آرڈر کرنے کی کوشش کرتے رہے ان کو کہتے رہے کہ ایسا نہ کریں لیکن اپوزیشن والے باز نہ آئے اور انہوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور اس دران جو ہے وہ اپوزیشن والے یعنی کہ سنی تھا آپ کو انصل کہہ لیں یا پاکستان تحریک انصاف کے عراقین کہہ لیں وہ مریم کے پاپا چور ہے کہ نارے لگاتے رہے تو جواں میں جو حکمتی عراقین جو ہیں وہ بھی گھڑی لہراتے رہے ان اپوزیشن والوں کی طرف مطلب کہ پیٹے والوں کو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان پر گھڑی چولی کا جو ہے وہ کیس چل رہا ہے تو پھر وہ حکمتی جو راقین ہے وہ بھی جواں میں ان کی طرف جو ہے وہ گھڑیاں لہراتے رہے تو دونوں طرح سے جو ہے وہ نارے بازی کا سلسلہ جاری رہا پیٹے والے نون لیگ کی لیڈرشپ کے مطلب جو ہے وہ نارے لگاتے رہے اور نون لیگ والے پیٹے والے پیٹے والے کی لیڈرشپ کے خلاف نارے لگاتے رہے تو یہ شور شرابہ جاری رہا لیکن شور شرابہ کے باوجود جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا خطاب جاری رکھا اور جو ان کے آنے والے دنوں میں وہ جو کرنا چاہتی ہیں سبح پنجاب کے لیے اس کے بارے میں جو جو انہوں نے جو منصوبے بنائے تھے اپنی کبینہ کے ساتھ مل کر انہوں نے تفصیل کے ساتھ ایوان کو بتایا اپنی منصوبہ کے بارے میں بتایا اپنی ترجیحات کے بارے میں بتایا اور اس دوران گو کے اپوزیشن والے نے بڑی کوشش کی کہ ان کو انٹرپٹ کیا جائے بیچ بیچ میں وہ پھر مریم نواز صاحب نے انہیں کہا کہ جن کا کام ہی ہے رکافتے ڈالنا میرا کام ہے کام کرنا لیکن اس کے بعد جہاں پر جو بڑی کہنے والی جو بار یہ ہے کہ شدید شور شرابہ کے باوجود بغیر کسی لڑکھڑائے گوے مریم نواز صاحب نے اپنا خطاب جاری رکھا اور اپنی ترجیحات کے بارے میں ایوان کو آگاہ کیا لیکن چوک اپوزیشن والے اس دوران باز نہیں آئے تو سپیکر صاحب ان کو نور کر رہے تھے تو پھر جیسے ہی جو سیشن ختم ہوا تو سپیکر صاحب نے پی ٹی اے کے مختلف گیارہ ارکان پر جو ایوان میں داخلے پر پبندی لگا دی اس بنا پر کہ انہوں نے ایوان کا تقدس مجروع کرنے کی کوشش کی نازبہ الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی گالی گلوج کرنے کی کوشش کی اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سپیکر نے اب ایک ایٹکس کمیٹی بھی بنانے کا اعلان کر دیا ہے تازہ تک ان خبریں عوام تک پہنچانے کا سلسلہ جری رہے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت جیجئے اللہ حافظ